تعلیم یافتہ عورت اس معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہوتی ہے یہ محول کریٹ کرنا آپ لوگ کا کام ہے اور آپ لوگ کے یہ ہاتھ میں ہے اگر ایک پڑی لکھی عورت اس معاشرے میں آگے بڑھ کے کام کرے گی تو آپ دیکھیں دن دگنی اور راج چگنی ترقی کیوں نہیں ہوگی ہم ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہیں اور اس کنٹری میں ہمیں ضرورت ہے کہ مرد کے ساتھ خواتین کام کریں اور پاکستانی خواتین کسی سے کم نہیں وہ جس فیلڈ میں جس شعبے میں جس دفتر میں جس ہسپتال میں جاتی ہیں وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اور اکثر جگہوں پہ تو وہ مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں اگر آپ اپنے گھر کی خاتون کو تعلیم کی طرف انکریج کریں گے ان کو ایسی کوئی ایڈوکیشن یا ایسا کوئی سکل دیں گے کہ وہ کمائی کر سکے تو آپ کو نہیں پتا آپ اس خاتون کا زندگی بھر کا فیوچر اور سرمایہ بنا رہے ہیں تعلیم سے اچھا اور سکل سے اچھا زیور خاتون کے پاس ہو ہی نہیں سکتا زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں کبھی عروش تو کبھی زوال آتا ہے کبھی فیملی کے اوپر کوئی کرائسس کا ٹائم آتا ہے کبھی گھر کا فیملی کا جو مرد ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے وہ نہیں کما پاتا کبھی خاتون اکیلی ہو جاتی ہے کبھی اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے بہت سے ایسے معاقیات آتے ہیں کہ عورت کو اکیلے کمانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے اگر اس کے پاس کوئی بھی سکل ہے وہ کما سکتی ہے گھر کی کفالت کر سکتی ہے بچوں کو کھلا سکتی ہے آج کل گھر ہمارے ہم آشری میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو زیادہ باہر نکلنے کی انڈیپیننس نہیں دی جاتی اگر عورت گھر میں بھی ہے تو وہ گھر بیٹھ کے ایڈٹنگ کر سکتی ہے آن لائن وہ گھر بیٹھ کے لیکچرز دے سکتی ہے وہ گھر بیٹھ کے کلاسز کنڈک کرا سکتی ہے وہ گھر بیٹھ کے اپنا ہی سکل کسی کو سکھا سکتی ہے اتنے زیادہ ایمیزان ڈروپ شرپنگ اتنی چیزیں ایسی ہیں جو خاتون گھر بیٹھ کے کر سکتی ہے اور بیرے سامنے ایسی بہت سی کامیاب خواتین کی مثالیں جو آن لائن بزنس بھی بہت چاہ گا رہی ہیں یہ ایک سوچ کی بات ہے اور یہ سوچ آپ اپنے ذہن میں ڈالیں کہ عورت کو اس قابل بنائے کہ کبھی وہ زندگی کے کسی بھی موڈ پر اکیلی ہو تو وہ اس قابل ہو کہ اپنی کفالت کر سکے اپنے گھر کی کفالت کر سکے اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکے آج کل کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں خاتون بہت کچھ کر سکتی ہے اور اس بہت کچھ کرنے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہوگا اس ویمن سٹے پر آپ اپنے گھر کی عورت کو انڈپینڈنٹ بنائے اس کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے آپ کو کفالت کر سکے اپنے گھر کا اہم حصہ بن سکے اپنے معاشرے کا اہم حصہ بن سکے بہت شکریہ